تو دوستو آج میں نے آپ کے لئے بنایا ہے چائے کے ساتھ کھانے والا بہت ہلکا ناستہ جس میں چینی بلکل بھی نہیں ہے تو اس کو ضرور آپ دیکھئے گا تو ہلو دوستو فیلکم بیک ان مائے چینل بدنو لے کا اگر چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے دھائی سو گرام گڑ اور اسے میں پانی میں ڈوبنی جتنے اس میں پانی ہم ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اسے میں جب تک یہ میلٹ نہیں ہو جاتا گھل نہیں جاتا اسے میں چھوڑ دوں گی اب میں نے یہاں پر ایک باؤل میں دو کپ جو میرے پاس جو میزرمنٹ والا کپ ہے دو کپ میں نے آٹا لیا ہے یہ میں نے گے ہوں کا آٹا لیا ہے اور اسی کا ایک کپ میں نے سوجی لیا ہے تو اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی پہلے میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں دوستو ہلکا سا نمک اب یہ ہلکا سا ہم نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ہمارے جو ہری لائچی کا پاورڈر یہ ہری لائچی کا پاورڈر بہت اچھا میں نے ٹیسٹ دیتا ہے یہ ہمارے کھرمے میں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہلکا تل تل بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے دوستو اس میں تو یہ اب میں نے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں گی ثری فورتھ کپ آئل اب میں آئل اسی کپ سے لیا ہے جس کپ سے میں نے سوجی اور آٹا لیا تھا اب ہم اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب سب سے پہلے دوستو جو میرا گھڑ تھا جو میلٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس سے پہلے چھان لوں گے اس سے آپ دوسرے برتن میں اچھے سے چھان لیجئے یہ دیکھیں اب ہمارے جو مکشر ہم نے جو ریڈی کیا ہے اس مکشر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم جو گھڑ کا پانی ہے اسی سے ہم اس آٹے کو گون دیں گے یہ دیکھیں ایسے ڈگلے بن گئے ہیں اب ہم جو گھڑ کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس سے اچھے سے گوند لیں گے ڈو آپ کو ویسے ہی تیار کرنا ہے جیسا آپ روٹی بناتے سمیں آٹے کو ان کا ڈو لگاتے ہیں آٹا لگاتے ہیں ویسے ہی آپ کو اس کو اچھے سے گوندنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ اسے اچھے سے گوند لیجئے گا یہ دیکھیں لگ بھگ اب یہ ریڈی ہو گیا یہ میں نے گوند لیا اسے پورے اچھے سے اور اسے میں برتن سے ڈھک کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے اب یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد میں آپ اس کی ایک بڑا سا لوئی بنانوں گی اور اسے چکلے میں لے کے ہم اسے بیل لیں گے تھوڑا سا آپ کو سکھا آٹا یوز کرنا ہے اور اچھے سے اسے ہمیں روٹی کے جیسے بیل لینا ہے زیادہ پتلہ مت کریے گا اور اسے ہم ایک چاکو کی ساہتہ سے کٹ کر لیں گے ایسے آپ کو کٹنگ کر کے میری جیسے ہم کاجو کتری کو کٹتے ہیں ہم اسے شیپ میں اسے کٹ لیجے گا یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم سب ہی ڈو کو مانی جتنے بھی ہمارے آٹا یک ہے اسے ہم ایسے ہی پورے کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہم سب ہی آٹے کے بنا لیں گے اسی شیپ میں ہم سب ہی کو اچھے سے کٹ لیں گے اسی طرح اب میں ایک کڑھائی لوں گی دوستو اس کڑھائی میں میں تیل ڈالوں گی جو گرم ہو چکا ہے لگ بھگ یہ دیکھیں لگ بھگ گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک تیل ڈال دوں گی تھوڑا سا اور جو ہم نے کھرمے کٹے تھے نا شیپ میں ہمارے وہ کھرمے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب کھرمے ڈالنے کے بعد آپ دوستو اسے بہت ہی دھیرے دھیرے چلانا یہاں پر میں نے اپنی ویڈیو تھوڑی فاسٹ رکھی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت فاسٹ سے اسے چلا رہی ہوں پر ایسا مت کریے گا ادروائز یہ پورے ٹوٹ کے چورا ٹائپ کا بن جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں سوجی ایڈ کی ہے تو اس سے بہت دھیرے دھیرے چلائیے گا اور گیس کی جو فیم ہے اسے بلکل تھیمی کر دیجئے گا تاکہ یہ ہمارے جو کھرمے ہیں وہ اندر تک اچھے سے پک جائیں تو یہ دیکھئے اب دھیرے دھیرے سے ایسی ہی چھوڑ دیجئے گا اور یہ جب سیٹ ہو جائیں گے پھر ہمیں دھیرے سے اسے پلٹانا ہے اور پھر ہمیں چھوڑ دینا ہے پھر یہ سیٹ ہوں گے پھر ہمیں دھیرے سے اسے پلٹانا ہے تو ایسے کر کے ہمیں اسے پکانے پڑیں گے دوستو دوستو میں نے اپنے ڈسکپشن باکس میں میری ادھر ویڈیوز کے لنک ڈال دیئے ہیں تو وہاں جا کے میری پوری آپ ویڈیو آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ پھر سے اس میں اسے اچھے سے چلا رہی ہوں یہ دھیرے دھیرے آپ اسے سیٹ ہونے دیجئے گا اور ایسے ہی چلائیے گا یہ دیکھیں اب میں پھر دھیرے سے اسے پلٹا دوں گی یہ دیکھیں یہ ہلکے سے تو ٹوٹیں گے پر آپ کو زیادہ زلد باجی میں اسے نہیں چلانا ہے ادھر ویڈیوز یہ پورے کی پورے چورے بن جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ سیٹ ہو گیا ہے اب یہ اچھے سے مانے اب یہ سیٹ ہو رہا ہے پک رہا ہے منس اب یہ اچھے سے پک چکا ہے ایک سائٹ سے اب میں ہلکا سا اور اسے پکاؤں گی آپ کو اسے زیادہ نہیں پکانا ہے ہمانے کالے کلر میں نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے گوڑ ڈالا ہے تو یہ بلکل کالا ہو جائے گا تو آپ دھیان رکھیں گا اس کا یہ دیکھیں اب لگ بھگ یہ دیکھ ایسے براؤنش ہو چکا ہے اب میں اسے نکال لوں گی ایک ٹیشو والے پیپر لے کے پلٹ میں آپ اسے نکال لے جائے گا تاکہ ایکسٹر آئل نکل جائے گا اور یہ ہمارا کھر میں جو گوڑ اور آٹے اور سوجی سے بنے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کرکورے ہیں آپ اسے جرور گھر پہ ٹرائے کریے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور لکھئے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں